موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلامو على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد محترم نادرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسرت کے وقت عربوں کے اخلاقی حالات ان کے دینی حالات کیسے تھے ان کے عقائد کیسے تھے اس پر ہماری گفتگو پچھلی نشست میں چل رہی تھی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ ان کے اندر جو سوارہ پائے جاتے تھے اپنے قبیلے کے جو نمائندہ ہوا کرتے تھے انہوں نے کیا عقیدہ بیان کیا ہے چنانچہ ورقہ ابن نوفل نے جنت جہنم اور عرش الہی حتیٰ کی پلسرات وغیرہ سب کا ذکر کیا ہے آخرت کے تعلق سے ان کے یہاں جس سے پتا چلتا ہے کہ توحید کے مظاہر کس طرح سے قبائل کے اندر اور انسانی سماج میں پائے جاتے تھے ورقہ ابن نوفل نے لکھا ہے سبحانہ دل عرش سبحانا لا یعادلہ رب البریت فرد واحد سمدو جو اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عرش والا ہے اس کی طرح سے کوئی نہیں ہے کوئی اس کے برابر نہیں ہے وہ تمام مخلوق کا رب ہے وہ تنہا ہے اقیلہ ہے بے نیاز ہے اس طرح کی بات ہے ورقہ ابن نوفل نے کہا اسی طرح سے امیہ ابن ابی سلطن نے کہا ملائکت اللہ یفترون عبادت انکر رویت منہم رکعون وسجدو فرستوں کے بارے میں اپنے عقیدوں کو بیان کرتے ہوئے امیہ ابن ابی سلطن نے کہا ہے کہ یہ فرستے جو کبھی عبادت کرنے سے تھکتے نہیں ہیں ہمیشہ یہ رکوع اور سجدے میں پڑے رہتے ہیں دور جاہلیت کے اندر ہم بہت سارے اس طرح کی اشار کہنے والے اس طرح کی عقیدہ رکھنے والے بلکہ اپنے عقیدوں کا پرچار کرنے والے لوگوں کے اندر توحید کا درس دینے والے ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم پاتے ہیں ان میں سے ہم چند کا نام آپ کے سامنے لیتے ہیں گرچہ اس زمانے میں اکثریت جو تھی وہ پرستی میں مبتلا تھی کچھ سورج کو چاند کو اور کچھ ستاروں کو پوچھتے تھے ان میں کچھ نصرانیت اور یہودیت کے دین پر بھی قائم تھے لیکن دور جاہلیت کے اندر ایسے بہت سارے لوگ تھے جو موحد تھے ملت ابراہیمی پر جو قائم تھے بلکہ وہ توحید کا درس دیتے تھے لوگوں کو پرستی سے منع کرتے تھے ان کو متحنفین یا ان کو حنیفیہین کہا جاتا تھا انہی میں سے ورقہ بن نوفل القرسی کا نام آتا ہے زائد بن عمر بن نفیل قرسی کا نام آتا ہے حمیہ بن نبی سلط کا نام آتا ہے قص ابن سعیدہ العیادی ہے قعب بن لوئی جو کی قبیل قرس کے ایک بڑے فرد مانے جاتے ہیں وقی ابن سلمہ بن زخیر العیادی ابو قیس ابن اصلت اوسی انساری جو کی مدینہ کے تھے اسی طرح سے ابو قیس سرمہ بن نبی انس یہ بھی مدینہ کے تھے سوید ابن عامر مستلقی یہ بنو مستلق کے تھے اصحاب ابو قرب حمیری یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا بتایا جاتا ہے کہ یہ معہد تھا اور اس نے یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے خانے کعبہ پرلا کر کے غلاف چاہایا تھا عثمان بن حویرس ابن عصد بن عبدالعزہ ابن قسی یہ بھی قریس کے تھے یہ سارے لوگ توحید پرست تھے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے بسپرستی سے لوگوں کو منع کرتے تھے تو یہ توحید کے مظاہر تھے جو عرب سماج پر پائے جاتے تھے ان کے یہاں بہت سارے لوگ معہدین تھے جو پائے جاتے تھے گرچہ اکثریت ان کی بھٹ پرست تھی جیسا کی حقیقت ہے توحید کے مظاہر اور اس طرح سے دین حنیفی پر قائم جو بہت سارے لوگ تھے بلکہ اکثریت ان کی ایسی تھی جو بہت سارے ایسے عقائد پر ایمان رکھتی تھی اور ایسے کام کرتی تھی جو دین حنیفی ملت عبراہیمی کے ذریعے سے ان کو وراست میں ملی انہی میں سے حج اور عمرہ بھی ہے تو حج اور عمرہ بھی ان کی یہاں رائش تھا وہ لوگ کرتے تھے یعنی کعبہ کی زیارت کرنے کے لئے مکہ میں وہ آیا کرتے تھے اور اس کے لئے ان کی یہاں کچھ خاص مناسق حج تھے جس کی ادائیگی وہ کرتے تھے حج کے موسم میں اس کا ایک خاص وقت ہوتا تھا اس کے کچھ خاص مہینے ہوتے تھے تو وہ حج کرنے کے لئے اور عمرہ کرنے کے لئے آتے تھے خانے کعبہ کو وہ مسجد حرام کہا کرتے تھے دور جاہلیت کے اندر بھی عصاف اور نائلہ یہ دو بت ہوا کرتے تھے جہاں پہ صفحہ اور مروہ دونوں پہاڑیاں ہیں وہاں پر ہی رکھے ہوتے تھے اس کے درمیان وہ لوگ صحیح کرتے تھے تواب کرتے تھے جیسے آج بھی لوگ صحیح کرتے ہیں تواب کرتے ہیں لیکن ان کی یہاں کیا تھا کہ صفحہ اور مروہ پر ان دونوں بتوں کو رکھتے تھے عصاف اور نائلہ کو اسلام آیا تو ان بتوں کو ہٹا دیا گیا تو جو لوگ دور جاہلیت کے اندر عمرہ اور حج کر چکے تھے اور صفحہ اور مروہ پر چونکہ بت رکھے ہوئے تھے ان کی پوجہ کرتے تھے ان کو حرج محسوس ہوتا تھا جب صفحہ پہ جاتے تھے یا مروہ پر جاتے تھے تو وہ بت ان کو یاد آ جایا کرتے تو لوگ حرج محسوس کرتے تھے قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی ان کو تواف کرنا یا صفحہ مروہ پہ دوڑنا یا کوئی حرج کی بات اس میں محسوس نہیں ہونی چاہیے تواف وہاں جو حسائی کرنے کے معنی میں ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کے بعد لوگوں کے دل سے وہ بات ختم ہو گئی جو وہ حرج محسوس کیا کرتے تھے خان کعبہ کی تولیت یعنی اس کی ذمہ داری بنو خزا کے اندر پہلے تھی یعنی پہلے تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں تھی اس کے بعد قبیل بنو خزا کا جب وہاں پر قبضہ ہوا مکہ پر تو ان کے اندر آ گئی لیکن اس کے بعد جو قریس کے اندر جو بڑے دادا ان کے مانے جاتے ہیں کوئی جو تھے انہوں نے بنو خزا سے لڑ کر کے کعبہ کی تولیت زبردستی چھین لی تھی اور پھر اس کے بعد کوئی کے زمانے سے لے کر کے آج تک سمجھ لیجئے کہ قریس کے ہاتھ میں اس کی تولیت باقی ہے چونچہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کیا ذمہ داری ہوتی تھی قریس کی جب ذمہ داری آ گئی خانے کعبہ کی تو اس کی بہت ساری ذمہ داری آ ہوتی تھی ان کو لوگوں میں مختلف قریس کے قبیلوں کے اندر ان کو باٹ رکھا تھا ان ساری ذمہ داری ان کو نانچہ جیسے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا ہے ستو پلانا ہے تو یہ کام حاسم کیا کرتے تھے جن کا نام عمر تھا اور حاسم اسی لیے کہتے تھے کیونکہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور اسی طرح سے سرید بنا کر کے حاجیوں کو ستو پلائے کرتے تھے اور سرید پلائے کرتے تھے گوست اور روٹی کا سالن بنا کر کے کھلایا کرتے تھے اور انہیں زمزم کا پانی پلاتے تھے حاسم کے بعد یہ ذمہ داری عبد المطلب کے پاس آگئے وہ یہ کام کیا کرتے تھے حج اور عمرے کے اوقات اور احرام ان کے یہاں بھی جیسے آج اسلام کے اندر حج کے اوقات ہیں عمرے کے اوقات ہیں باقاعدہ حج کے تین مہینے ہوا کرتے تھے زلقادہ اور اسی طرح سے زلحجہ اور محرم رجب میں یہ لوگ عمرہ کرتے تھے یعنی عمرہ وہ لوگ صرف رجب میں کرتے تھے دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے تھے حالانکہ اسلام کے اندر حج کے لئے تو مہینے وہی باقی ہیں جو پہلے تھے دور جائلیت کے اندر زلقادہ زلحجہ اور محرم لیکن عمرے کے لئے کوئی قید نہیں ہے کبھی بھی آدمی عمرہ کر سکتا ہے وہ حالت حرام میں کیا کرتے تھے بال کے اندر گوند لگا لیتے تھے تاکہ جوئی کو مارنے کی ضرورت نہ پڑے اور اسی طرح سے جیسے اسلام کے اندر تلبیہ ہے حرام بادنے کے بعد حاجی تلبیہ پکارتا ہے تو ان کے یہاں بھی تلبیہ ہوتا تھا تلبیہ وہ پکارتے تھے لیکن کیا ہے اس کے اندر شرک پایا جاتا تھا اگر آپ دیکھیں کہ دونوں تلبیہ کا معازنہ کریں گے تو تقریباً تلبیہ ایک ہی جیسا ہے البتہ وہ لوگ اس کے اندر کچھ شرکیہ الفاظ کہتے تھے اسلام نے اسی کو ختم کر دیا اور وحدانیت کو پیدا کر دیا ہے یہ تو اسلامی تلبیہ ہے اسلام کے اندر حاجی لوگ اسی تلبیہ کو پکارتے ہیں لیکن دور جاہلیت کے اندر وہ لوگ کس طرح سے کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے جس کو وہ خود اپنا شریک بنا لے یہ وہ کہا کرتے تھے ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا اسلام کے اندر اس کو منع کر دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی ملخیت میں نہ کوئی شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے کسی چیز میں کوئی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے اس کے تو اسلام نے مکمل طور سے ہر طرح کی شرک کو ختم کر دیا ہے اس کی ممانیت کر دیا ہے جبکہ وہ صرف اس قدر کہتے تھے لا شریکن ہوا لکا لا شریک لکا لا شریکن ہوا لکا تملک ہوا ما ملک تو اس طرح سے تھوڑا سا فرق تھا وہ لوگ اس میں شرک کو انہوں نے داخل کر دیا تھا تواف اور صحیح بھی وہ لوگ اسی طرح سے کرتے تھے جس طرح سے ابھی اسلام کے اندر رائج ہے لیکن ان کی یہاں کیا پائے جاتا تھا کہ باہر سے جب کوئی آتا تھا تو ان کے لئے ضروری ہوتا تھا کہ قریش کے کپڑے میں وہ تواف کرے اگر کسی کے پاس قریشی کپڑا خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی تو اس کے لئے ضروری ہوتا تھا کہ وہ ننگے تواف کرے اسی طرح سے وہ صفا اور مروہ کی صحیح بھی کرتے تھے وہاں پر دونوں گت رکھے ہوئے تھے اسلام نے ان سب کو ہٹا دیا ختم کر دیا قَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنِيَتَّوَفَا بِهِمَا کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے وہاں پر جاؤ صحیح کرو وہاں پر دوڑو صفا اور مروہ کے بیچ میں اور یہ بتوں کا خیال اپنے دلوں سے نکال دو عرفات کے میدان میں بھی یہ لوگ جایا کرتے تھے ہاں فارق کیا تھا جیسے آج کل لوگ اسلام کے اندر عرفات کے میدان بلکہ عرفات کو تو اسلام کے اندر ایک رکر بنا دیا یعنی میدان عرفہ کے اندر ٹھیارنا جا کر کے اس کو اصل الاصل اور رکر بنا دیا گیا ہے الحج و عرفہ کہا گیا ایک حدیث کے اندر کہ عرفہ میں ٹھیارنا ہی اصل حج ہے یعنی حج کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے عرفہ میں ٹھیارنے کو تو دور جائلیت میں بھی لوگ عرفہ میں جاتے تھے لیکن فارق کیا تھا جو اہل مکہ تھے قریش والے تھے مکہ والے تھے وہ نہیں جاتے تھے وہ مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے تھے لیکن تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں بھی جب حج کرتے تھے مکہ کے اندر تو وہ عرفہ جایا کرتے تھے اور کچھ لوگ ہوتے تھے جو جاتے تھے یعنی قریش کیوں مخالفت کرتے تھے تو اللہ کے رسول بھی عرفہ جایا کرتے تھے اور قرآن کے اندر یہ آیت باقاعدہ اس پر نازل ہوئی وَعَفِذُ حَيْسُ عَفَاظَ النَّاسُ کہ وہیں سے افاظہ کرو یعنی عرفات سے جا کر کے واپس آؤ جیسے کہ اور دوسرے لوگ جاتے ہیں وہاں پر واپس آتے ہیں مکہ والوں کے لئے یعنی قریش تمہارے لئے اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ یہی مینہ اور مزدلفہ سے تم لوگ واپس آ جاتے ہو عرفہ نہیں جاتے ہو وہاں جا کر کے ٹھیارنا تمہارے لئے بھی ضروری ہے وہاں سے واپس آؤ قربانی کی جانوروں کو یہ مکہ لے جاتے تھے اور مینہ کے اندر زبا کیا کرتے تھے آج بھی قربانی کی جانوروں کو مینہ کے اندر زبا کیا جاتا ہے یہ جو جمرات ہیں جن کو کنکری مارا جاتا ہے جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ چیزیں رائش تھیں کنکری وہ مارتے تھے البتہ کیا تھا وہاں پر انہوں نے کئی ایک بت رکھے ہوئے تھے یہ کنکری بھی مارتے تھے اور ان بتوں کا تباہف کرتے تھے اور کئی ایک کبریں بھی انہوں نے وہاں پر بنا رکھی تھی اسلام کے اندر ان سب کو ختم کر دیا گیا کبروں کو خار دیا گیا گوتوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا صرف وہ جو جمرات ہیں تینوں جمرات ہیں کبرہ استہ اور صغرہ ان تینوں جمرات کو باقی رکھا گیا اور وہاں پر آج بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں حج کے اندر ان کے یہاں نسی کی ایک بیدات تھی یہ نسی کی بیدات کیا ہے انما نسی زیادتن فی القفر قرآن میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ نسی جو ہے یہ کفر کے اندر اضافہ کرتا ہے یعنی کفر کو بڑھاوا دیتا ہے تو یہ نسی کی بیدات کیا تھی جو دور جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھی حج میں یہ اصل کیا ہوتا تھا مہینوں کو یہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے حرمت والے مہینوں کو کیا کرتے تھے یہ کبھی موخر کر دیتے تھے اور حلت والے مہینے کو حلال مہینوں کو یہ لوگ مقدم کر دیا کرتے تھے لیکن دس حجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لئے گئے تو آپ نے اعلان کر دیا کی زمانہ بلکل گھوم کر کے اسی جگہ پہ آ گیا ہے جس طرح سے اس وقت تھا جب اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تھا سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں سال کے اندر بارہ مہینے ہیں اس میں چار مہینے حرمت والے ہیں ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں تین تو پیدر پے ہیں جیسے زلقادہ زلحجہ اور محرم اور ایک رجب ہے مذر والا جو کی جمادہ اور شابان کے بیچ میں آتا ہے مذر والا رجب وہ رجب مذر قبیل مذر کا رجب یہ اللہ کے رسول نے رجب کے مہینے کو قبیل مذر کی طرف جو نسبت کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رجب کے مہینے کو حرام سمجھتے تھے اس مہینے کی حرمت کو مانتے تھے قبیل مذر کے لوگ البتہ جو قبیل ادنان جو بڑی شاخ ہے عربوں کی اس کے جو بڑے دو بڑے قبیلے ہیں ربیہ اور مذر تو قبیل ربیہ والے جو تھے وہ لوگ اس کو حرمت کا مہینہ نہیں مانتے تھے کون لوگ مانتے تھے مذر والے مانتے تھے اس لئے اللہ کے رسول نے رجب کے مہینے کو مذر کی طرف منصوب کر دیا ایسا نہیں ہے کہ دو رجب ہے رجب و ربیہ اور دوسرا جو ہے رجب و مذر ایسا نہیں ہے رجب تو ایک ہی ہے لیکن اللہ کے رسول نے مذر کی طرف جو اس کی نسبت کی ہے وجہ یہی ہے کہ اس مہینے کی حرمت کو صرف قبیل مذر کے لوگ مانتے تھے ربیہ والے نہیں مانتے تھے تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر کے اور جو یہ بیدات نسیح کی بیدات جو پائی جاتی تھی حرمت والے مہینے کو مؤخر کر دیتے تھے اور حلت والے مہینے کو مقدم کر دیتے تھے اس کی سبب اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے محرم کے باجے سے سفر کا مہینہ تھا اور سفر کا مہینہ یہ حلال مہینہ ہے ہلت والا مہینہ ہے اس میں ہر وہ چیز جائز ہو جاتی تھی جو حرمت والے مہینے میں جائز نہیں ہوتی تھی خاص طور سے لڑائی کرنا جنگ کرنا تو یہ حرمت والے مہینے جو ہوتے تھے ان کا خیال کیا جاتا تھا باقاعدہ اور یہ چیز اسلام میں بھی تھی تو حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں ہوتی تھی یہ لوگ کیا کرتے تھے اگر ان کو لڑائی کی ضرورت پڑتی تھی تو جو حرام کا مہینہ ہوتا تھا حرمت کا مہینہ جو ہوتا تھا اس کو پیچھے کر دیتے تھے اور جو سفر ہوتا تھا اس کو مقدم کر دیتے تھے یعنی محرم کے مہینے کوئی لوگ سفر مان لیتے تھے اور اس کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا تھا تو اس کو محرم تصور کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد یہ لوگ محرم کے مہینے میں لڑائی کرتے تھے لیکن جب اس کے بعد دوسرا مہینہ آتا تھا حالانکہ وہ سفر ہوتا تھا تو اس کو یہ لوگ محرم تصور کر کے بیٹھ جاتے تھے مطلب یہ ہے کہ وہ جو تین مہینے ان کے یہاں جو حرمت کے پائے جاتے تھے اس کو مانتے تھے لیکن مقدم اور مؤخر کر لیا کرتے تھے تو یہ بیداد ان کی یہاں پائے جاتے تھے اسلام نے اس کو ختم کر دیا مناسق حج میں حجر اسود بھی آتا اس کو بوسا دینا تو وہ لوگ بھی اسے چونتے تھے بوسا دیتے تھے تبرک کے طور پر وہ ایسا کرتے تھے حالانکہ اسلام میں تبرک کے طور پر بوسا نہیں دیتے ہیں یہ سنت ہے صرف اور اس کی وہ لوگ قسم بھی کاتے تھے تو تبرک کے طور پر بوسا دینا اور اسی طرح سے حجر اسود کی قسم کھانا یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے یہ وہ لوگ بوسا دیتے تھے لیکن تبرک بھی اس سے حاصل کرتے تھے اور اسی طرح سے وہ لوگ اس کی قسم بھی کاتے تھے یہ دونوں چیزیں اسلام کے اندر بنا کر دیا کہ البتہ بوسا دینا ایک سنت کے طور پر یہ صحیح ہے اور اس چیز کو اسلام نے باقی رکھا تنانچہ ایک شاعر ہے وہ قسم خاتے ہوئے کہتا یہ قسم ہے حجر اسود کے جس کو لوگ بوسا دیتے ہیں جس کو لوگ چھوٹے ہیں صبح و شام جا کر اس کو گلے لگاتے ہیں تو حجر اسود کی وہ لوگ قسم خاتے تھے اور اس کو بوسا دیتے تھے بطور تبرک کے بوسا دیتے تھے تو تبرک اس سے حاصل کرنا اور اسی طرح سے قسم خانا اس کی یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام کر دیا گیا ہاں گوسا دینا سنت کے طور پر صحیح ہے اور جائز ہے اور یہ حج کے مناسق کے اندر بھی آتا ہے یہ میں نے جو بیان کیا ان ساری چیزوں کو یہ توحید کے مظاہر کس طرح سے ان کے یہاں پائے جاتے تھے بہت ساری چیزیں جو اسلام میں باقی رکھی گئیں وہ سب ان کے یہاں پائے گئے ان کے علاوہ ہم کچھ ایسی چیزوں کو بیان کریں گے جو ان کے یہاں عقائد فاسدہ کے طور پائے جاتے تھے باطل افکار اور فاسد عقائد ان کے یہاں موجود تھے اور آج بھی جس طرح سے لوگوں کے یہاں فاسد عقائد باطل افکار اوہام و خرافات توہم پرستی یہ ساری چیزیں آج بھی لوگوں کے یہاں بہت سارے طبقوں میں پائی جاتی ہیں وہ چیز ان کے یہاں بھی اس وقت موجود ہے یعنی جہاں اچھی چیزیں تھی توحید اقیدہ اللہ سے ڈرنا آخرت بہت ساری چیزیں جو پائی جاتی تھیں وہ اچھی تھی اور حج عمرہ وگرہ اور اس کو اسلام نے کسی حد تک باقی بھی رکھا اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ تھے جن کے یہاں برے عقائد بھی پائی جاتے تھے مت پرستی بھی پائی جاتی تھی اور بہت ساری خرافات اور بداتیں پائی جاتے تھے ان کے یہاں چنانچہ یہودیت نصرانیت مجوسیت سبائیت یہ ساری چیزیں عربوں کے اندر پائی جاتی تھی بہت سارے یہود بھی وہاں پر تھے جو مدینہ تائف خیبر وگرہ اور دوسرے علاقوں میں آ کر کے وہ بس گئے تھے عیسائی بھی نجران کے علاقے میں یمن میں اور دوسرے علاقوں میں عراق اور شام کے علاقوں میں آ کر بس گئے تھے مجوسیت بھی ان کے یہاں پائی جاتی سبائیت یعنی کوا کی پرست لوگ بھی ان کے یہاں پائی جاتے تھے عربوں کے اندر بت پرستی تو ان کے یہاں عام تھی عام طور سے عربوں میں بت پرستی پائی جاتی تھی بلکہ ہر قبیلے کا احق اپنا الگ بت ہوا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ عمر ابن لحی یہی شخص ہے جس نے بت پرستی کو عام کیا ہے عربوں کے اندر کہتے ہیں اس کا ایک جن ہوتا تھا اس کے تابع ہوتا تھا اور اس نے آ کر کے اس کا جو ساتھی ہوتا تھا اس نے آ کر کے بتایا ہے کہ جدہ کے اندر قوم نوح کے جو بزرور لوگ تھے ان کے بتوں کو وہاں پر دخن کیا گیا ہے قوم نوح نے جو بت بنا کے رکھے تھے اور جس کی وہ پوجہ کرتے تھے زائر سے بات ہے ان کی قوم کے اندر جو نیک لوگ تھے جو بزرور لوگ تھے ان کی تصور انہیں بنا لی تھی اور پھر اس کے بعد بت بنا کر کے وہ لوگ پوجنا شروع کر دیئے تھے اس کا تذکرہ تاریخ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے اور قرآن میں بھی سورہ نوح کے اندر اس کا ذکر آیا ہوا ہے اس کے جنات نے آ کر کے بتلایا باقیدہ کہ جدہ کے اندر وہ سارے بت مدفون ہیں چنانچہ عمر بن لوہی گیا اور ان بتوں کو نکال لیا حج کے ایام میں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا ہر قبیلے اور ہر گھر کے اندر اس طرح سے بت فائل گیا چنانچہ آتا ہے کہ حزیل بن مدرکہ کے یہ جو بڑا قبیلہ تھا اس کو سوا اور قبیلے جو بنو قلب تھا اس کو ود دے دیا اور اسی طرح سے مزحج کو یغوس خیوان کو یعوق حمیر کو نصر خزا اور قریش اسی طرح سے اصاف اور نائلہ کی پوجہ کرتے تھے منات ایک بت تھا جو عربوں کی یہاں پائے جاتا تھا بہر احمر کے ساحل پر یہ رکھا ہوا تھا عرب والے اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے خاص طور سے عوس اور خزرج کے لوگ جو مدینہ کے اندر پائے جاتے تھے لات بھی ایک بت تھا جو قبیل سقیف کا تھا تائف میں وہ لوگ اس کی پوجہ کرتے تھے اسی طرح سے عزہ وادی نخلا میں پائے جاتا تھا یہ عورت کا ایک مجسمہ تھا خالد بن ولید نے اسے گیر آئے تھا قریش اور تقریباً عام عرب اس کی جو ہے عزت کیا کرتے تھے اور یہ جو تینوں بڑے بت ہیں لات ہے منات ہے عزہ اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہوا یہ مسہور بت ہیں ان مسہور بتوں کے علاوہ بھی حبل تھا اس کو اس نے شام سے لے کر کے آئیتہ مسہور بت ہے اور اسی طرح سے منات لات اور عزہ یہ سب مشہور بت ہیں ود یگوس یعوک نصر اور اسی طرح سے لات بنات عزہ اور حبل ان سب کو عمر ابن الہی نے رائچ کیا عربوں کے اندر لا کر کے دیا کہ جاؤ سب لوگ عبادت کرو کہتے ہیں وہ شام میں گیا تو دیکھا کہ لوگ وہاں بربتوں کی پوجہ کر رہے ہیں اس نے سوچا کہ شام تو یہ انبیاء کا مسکن ہے انبیاء یہاں پر رہا کرتے تھے یہ لوگ ان کی پوجہ کرتے تو ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے یہ لوگ ہم سے اچھے ہیں دین کے معاملے میں وہ وہاں سے خبل لے کر کے آیا اور مکہ کے اندر رکھ دیا لوگ اس کی پوجہ کرنے لگے ان مشہور بتوں کے علاوہ بھی ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بت پایا جاتا تھا چھوٹا چھوٹا حچہ کہ یہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو سفر میں بھی ساتھ میں لے جایا کرتے تھے ایک صحابی ہے ابو رجا اتاردی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب المغازی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بتوں کی پوجہ پتھروں کی پوجہ کرتے تھے ہم پتھروں کو بت بنا لیتے تھے اسی کی پوجہ کرتے تھے ہمیں جب کوئی اس سے اچھا پتھر مل جاتا تھا یعنی جس کی ہم پوجہ کر رہے ہیں اس سے اچھا کوئی پتھر مل گیا تو جس بت کی ہم پہلے سے پوجہ کر رہے تھے جس پتھر کی اس کو اٹھا کے ہم باہر فیک دیتے تھے اور اس اچھے پتھر کو لے آتے تھے اس کو بت بنا کر کے پوجہ کر دیتے تھے کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم سفر پہ ہوتے اور ہمارے پاس پتھر اگرہ نہیں ملتا سہرائے علاقہ ہوتا تو ہم کچھ مٹی ریت اگرہ جمع کر لیتے تھے اور اس کے بعد بکری کو پکڑ کے لاتے تھے اس پر اس کا دودھ دوتے تھے پھر اس کے بعد اس کو ہم بت بنا کر کے اس کا تواف کر دیتے تھے پوجہ کرنا شروع کر دیتے تھے تو یہ مطلب ان کے یہاں جہالت تھی بت پرستی اس طرح سے ان کے یہاں آئی جاتی تھی تو بتوں کی وہ لوگ پوجہ کرتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے ان سے مرادیں مانگتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا ہی کی طرح سے مددگار ہیں اور اس طرح سے ان لوگوں نے مسجد حرام کو خانِ کعبہ کو بکہ کو بتوں سے بھر دیا گیا فتح بکہ کے وقت تنانچہ بیت اللہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت تھے دو رکھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنے دستیں مبارک سے توڑا آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے نکال کر کے باہر لے جا کر کے جلا دیا جائے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ خانِ کعبہ کے اندر انہوں نے بتوں کو رکھا ہوا تھا حتیٰ کی حضرتِ اسماعیل علیہ السلام مریم علیہ السلام ان سب کا مجسمہ انہوں نے بنا کر کے رکھا ہوا تھا یہ بتوں کی قسم کھایا کرتے تھے البتہ یہ چیز ان کے اندر تھی کہ یہ اللہ رب العالمین کو سب سے بڑا مانتے تھے سوانچہ عوث ابن حجر لات و عزہ کی قسم خاتے ہوئے کہتا ہے وَبِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ مِنْهُنَّا أَكْبَرُ لات و عزہ کی قسم اللہ کی قسم یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین ان سب میں سب سے بڑا ہے اور یہ کہتے بھی تھے مَا نَعْوَدْهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ لِلَّهِ ذُلْفَا کہ ہم جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو ہم پوجہ کرتے ہیں محج اس لئے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں اور کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَيَذُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ سُفْعَاونَ انداللہ اللہ کی علاوہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے صفارسی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا مانتے تھے اور بتوں کی جو پوجہ کرتے تھے وہ اس لئے تاکہ اللہ تک ان کو پہنچا دیں آج بھی لوگ جو عقیدہ اس طرح سے فاسد عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے باباؤں کے اندر پیروں کے اندر ولیوں کے اندر ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ تک پہنچانے والی ہیں پہنچے ہوئے ہیں یہ اللہ تک رسائی ہماری کریں گے تو یہی مقصد عربوں کا بھی تھا جو غیر اللہ کی پوجہ کرتے تھے وہ بتوں کی اور مزرگوں کی پوجہ کرتے تھے جہاں جیسے بات ہے بت جو ہوتے تھے وہ مجسمہ ہوتے تھے وہ کسی نہ کسی مزرگ کے نام پر ہوتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں ہماری بات اللہ تک پہنچانے والے ہم ڈائرٹ اللہ تک نہیں پہنچ بائیں گے آج بھی مسلمانوں میں بہت سے بدعقیدہ قسم کے لوگ ہیں جو یہی بات کہتے ہیں کہ ہم ڈائرٹ اللہ کے پاس کیسے پہنچ پائیں گے وہاں تک جانے کے لئے وسیلہ چاہیے تو اس طرح سے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولیوں کو بزرگوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے مزرگ ولی تھے یہ ہماری جو ہر سفارش کریں گے اللہ کے نظر اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں تو دور جائلیت کے اندر بھی یہی عقیدہ پایا جاتا تھا جو آج کل بھی بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ بغد عقیدگی پائی جاتی ہے ناظرین اکرام ہماری بات نشست ہی برختم ہوتی انشاءاللہ اسی بات کو ہم اگلی نشست میں جاری رکھیں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیتم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں